ایسی ملکتی ہے اور آج الحمدللہ میرا بھائی بھی واضیاب ہو گئے تو میں تو کہہ چکا ہوں سیاست میں چھوڑ چکا ہوں لیکن میں نے اپنی ماں نہیں چھوڑی اپنا بھائی نہیں چھوڑا اپنا ہاندان نہیں چھوڑا میں آج بھی اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے ہاندان کے ساتھ تو کہہ رہی ہے نہیں سیاست چھوڑی اٹھوان لے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے وہ جب میں نے فیصلہ کہہ رہی ہے میں نے سیاست نہیں کرنی تو اسی لئے ووٹ میرا نہیں منوہ اگر انصاف نامی مل دا جب میں مراحانہ ڈٹی دی سا اور ہمیشہ ڈٹی مراحان میں اسمان دی دعا پہلے پہلے آپ کی کاغذہ جو تھے وہ منظور ہو گئے بعد میں امہ ڈار صاحب مل گئے دوہری خوشیاں آج کیا کیسی دعا مانگ گئے تھے دو دو خوشیاں مل گئے میں نے پہلے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ مانگ گئے دعا کو راج نہیں کرتا اور میں نے اپنے خدا سے اپنے پر اگر آنے سے پہلے کہا اللہ میں تیری عبادت کرنی ہے پھر تیر اکر مدد مانگنی ہے میں نے پہلے اللہ بھی مدد آئیے پھر منہ کو اٹھ دی مدد پریشان تھے کہ آپ آنے اب تو فیصلہ بھی ہوں کیا سمجھتی ہیں کہ آپ ہام کی جو عوام میں سے انشاءاللہ تعالی عثمان ڈار پارکر انہوں نے حق ادا نہیں کیا تھا جیس کی جیس کو ہار میں بدل دیا گیا وہ بھی پاپ کا ساکھ اٹھ کے اوام تھی مالی ہے میرے بیٹے کو دو دفعہ جیسے کو بتایا پارٹسپیٹ کرنے کے لیے دونوں حلقوں کی اور اب ہم جب جسٹس باکر نچوی صاحب کی عدالت میں پہنچے ہیں تو فائنلی وہاں پہ پنجاب پولیس نے یہ ایڈمٹ کر لیا ہے کہ عثمان عمر ڈار صاحب جو ہیں وہ ان کی تحویل میں ہے ابھی ہمیں یہی پتہ لگا ہے کہ ان کو گجرات میں گجرات کی پولیس نے ارسٹ کیا اور وہاں سے ان کو سیالکورٹ پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور اس وقت وہ سیالکورٹ پولیس کا جو پولیس سٹیشن کینٹ ہے وہاں کی جو انویسٹیگیٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے ان کی تحویل میں ہے تو اب ان کا وہ فیزیکل ریمانڈ لیں گے اور ہم اس کو کنٹیسٹ بھی کریں گے اور جیسے وہ جوڈیشل ہوں گے تو انشاءاللہ ان کی پوچ ریسٹ بیل فائل ہوگی اور وہ بھی جلد باہر آ جائیں گے یہ آپ کے لئے اپ ڈیٹ ہے بڑا اچھا دن ہے تو ہم حاصل کر جو ہمارے ججز ہیں ہائی کورٹ کے اور جسٹس باکر نچفی صاحب انہوں نے اس کیس کو بڑا ایکٹیولی پرسوٹ کیا ہم نے جب ان کو بار بار کہا کہ یہ پولیس اس میں انوالو ہے تو انہوں نے پولیس کو بلکل بھگایا دڑایا اور ان سے جواب مانگا تو فائنلی آج پولیس ایڈمیٹ کر چکی ہے وہ تو ہو گئے نا اللہ ہو گئے وہ میں کر چکا ہوں پریس کانفرنس وہ کر چکا ہوں وہ اللہ ہو گئے وہ اس میں جو فرد لگی ہوئی تھی وہ فرد پڑھ کے جو ان کے نام ایک جالی ٹرانسور کی پروپٹی اس پہ وہ ججز صاحب بھی دیکھ کے مطلب وہ بھی ہس رہے تھے کہ یہ کیا فرد ہے اوور رائٹنگ کیوئے چالیس کو بیس کیا بس مقصد تھا ان کو ڈسکوالیفائی کرنا تو وہ بھی الاؤ ہو چکی ہے تو اب جتنے ہمارے گریوینس سے تھے بروکریسی سے پنجاب کی آروس سے وہ عدالتوں نے ان کو ٹھیک کر دیا ریکٹیفائی کر دیا تو ہم بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں انصاف کی جیت ہو گئی ہے اور اب ریحانہ ڈائر صاحبہ جو ہیں یہ اب اپنی قانونی جنگ ختم کر کے اب اپنی سیاسی جنگ کا انشاءاللہ آغاز کریں گی نہیں نہیں وہ انہوں نے بتایا نہیں سات آٹھ دن وہ کدھر تھے پولیس نے یہ کہا کہ آٹھ تاریخ میں گجرات سے اریسٹ کیا گیا ہے دیکھیں ہم نے پٹیشن اس لیے فائل کی دی کہ ہمیں پتہ ہو کہ عمر ڈائر صاحب صحیح نہیں ہے وہ کدھر ہیں کیونکہ سیملی کا کنسٹن گئی تھا غیر قانونی کسٹڈی میں رکھا ان کے خلاف انشاءاللہ ایکشن ہوگا اور اس میں پنجاب پولیس ہی تھی انہوں نے ہی کیا اعلانتوں سے بھی اریسٹ مان نہیں رہے لیکن ہمارے پاس ایویڈنس ہے انہوں نے کیا تو ہم انشاءاللہ یہ آئی جی پنجاب بھی ہو گئے اور اور بھی تنے لوگ اس میں انوالل ان کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے جیسے کافی دنوں کے آپ یہ چیز جو پانو کھا رہے جب بھی ایک زلے سے دور پر زلے میں جب پولیس سے داخل ہوتی تو مطلقہ تھانے میں ضبور کرتی انہوں نے آپ سے بھی غلط بھی آنے کی اور عدالت سے بھی جھوٹ بولا دیکھیں انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے دیفنس پولیس نے اریسٹ کیا انہوں نے کہا ہے گجرات میں اریسٹ کیا گیا ہے وہاں سے یہ اب جب وہ سارے جب ہم اب کیس کو دیکھیں گے تو جتنی جو پولیس کا ریکارڈ ہوتا ہے وہ منٹین ہوتا ہے ڈائری ہوتی ہے اس میں دیکھیں گے جو اس میں ہمیں کمیاں کتائیاں یا کانٹرڈکشنز حظر آئیں گی تو اپنا کیس بلڈ اپ کرنے کے لیے وہ ساری چیزیں ہم ضرور دیکھیں گے لیکن ابھی ہمیں صرف یہی انفرمیشن ملی ہے باقی ابھی ہمارے جو سیالکورٹ میں لائرز ہیں وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو نیکس ایکشن ہوگا باقی اب ریانہ ڈائر سارا حق اور سچ کے فیصلے کرتے رہیں آمین مجھے بڑی یہ حق سچ کا مصادر ہے آٹھ فر ویڈی آٹھ فر ویڈی لیکشن دے دین انہوں فیصلہ ملی بیٹا آپ پوچھیں آپ کے والے جو ہیں وہ اب آگئے ہیں سلام علیکم میں اور میری سمان فیاملی بہت شکر گزاریں جس تصبا کے لیے نچپی گی اور